السلام علیکم لوس ٹرک کے ساتھ ارمیر مقصود آپ کی خدمت میں آج کل جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں وہ بہت اچھے ہیں انشاءاللہ چند برسوں میں پاکستان کا نام ایشیا کے بہترین ممالک میں شامل ہو جائے گا بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں حالات ٹھیک رہیں ہیں اب ظاہر صدر صاحب اور وزیر آزب یہ دو ہیں جو جان سکتے ہیں کہ ہم لوگ کن حالات سے گزر رہے ہیں مگر دونوں کا ایک پرابلم ہے صدر صاحب ملک میں رہتے ہیں تو وزیر آزب بہر چلے جاتے ہیں جب وہ ملک میں آتے ہیں تو صدر صاحب بہر چلے جاتے ہیں وہ بہت کم وقت تھا جو دونوں ایک ساتھ ملک میں گزار رہے ہیں میرے ایک مہمان جو ہیں جو آج یہاں تشریف لائے ہیں ان کا فون میرے پاس آیا کہ میری ایک پرابلم ہے ظاہر عام شہری ہیں تو آئیے پوچھتے ہیں ان سے کہ کیا پرابلم ہے ان کی اسلام علیکم جی آپ نے مجھ سے فون پر کہا تھا کہ آپ کی پرابلم ہے میں نے کہا تھا کہ کیا پرابلم ہے میری پرابلم تھی نا جی جی سال ہو گئی کیا بتائیے ہو گئی ہو گئی نا پرابلم نہیں بتائیے میری پرابلم تاکہ بچیت آگے پر سکے سرسوں کا تیل ہے نا سرسوں کا تیل فل باڈی مساج کروایا میں نے ویدھنڈا کہ ذرا دولیں نکلیں تھوڑے دولیں نکلیں فل باڈی میں نے مساج کروایا سرسوں کے تیل اگر آپ فرص کرو یہ مساج تم کروا رہے ہو ایک مثال دے رو اس کے فوراں بعد تمہارا کیا دل چاہے گا نا میں لیں جاؤں نا میں لیں جاؤں صحیح بات پری بالکل اب کیا میں نے بھی فل باڈی مساج کروایا سرسوں کا تیل کا ویدھنڈا اب بیٹھ گیا میں نہانے کے لئے نل کے نیچے جیسی نل کھولا جس میں سہاری تھی ہوا میں نے ترند فون کیا علاقے کے نازم کو میں نے کہا فل باڈی پر میرے تیل لگا ہوا ہے انڈا و زردی لگی ہوئے نہانے کے لئے بیٹھا ہوں میں پانی نہیں ہے میں کیا کروں علاقے کے نازم نے جواب دیا تو میں کیا کروں میں خود منرل وارٹر سے نہ رہا ہوں تین سو ساٹھ روپے کی پوری ایک کریٹ آتی ہے اس میں سردھڑکی بازی مکمل ہو جاتی ہے لو بھئی اب جتے پیسے میرے کنے تھے میں نے وہ پیسے لئے اور جتہ پانی منرل وارٹر کہا سکتا تھا اس سے میں نہ آیا پر گھٹنے بچ گیا دھولنے سے گاؤ تو دکھا دوں نہیں نہیں دیکھو میرے گھٹنے